سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تم کافی دنوں سے روزانہ کی پیشرفت پر بات کر رہے ہیں لیکن آج انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت سے سانیہ ساہیوال کا جو فیصلہ آیا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے چونکہ اس فیصلے میں تمام ملزمان کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ترپن ملزمان اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے ایک پبلک پلیس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا سڑک پر دن دہارے یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں چار افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا میہ بیوی اور ایک بچی ان کی شامل تھی ان کا ایک دو زیشان شامل تھا خلیل کا خاندان تھا جو کہ متاثرہ خاندان تھا جو کہ اس واقعے میں مار دیا گیا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انیس جنوری کو پیش آنے والے اس واقعے میں آج جو فیصلہ سامنے آیا اس میں تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا عدالت میں پروسیکوشن یہ کیس ثابت نہیں کر سکا کمزور پروسیکوشن کی گئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ گاڑیوں کی جو نمبر پلیٹس تھیں ان نمبر پلیٹس کو بھی غائب کر دیا گیا عدالت میں وہ پیش ہی نہیں کی گئی اتنے کم ثبوت پیش کیے گئے کہ جس کی بنا پر ان ملزمان کو مجرم قرار دینا عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا اور حیران کن بات یہ ہے کہ خلیل جو کہ مقتول ہیں ان کے بھائی جلیل نے اس فیصلے کو قبول بھی کر لیا ہے اور کسی بھی عالی عدالت نہ جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا کیس ہے چونکہ اس کیس میں خود وزیر آزم عمران خان نے انصاف کی یقین دہانی کرائی تھی اور کہا تھا کہ جو بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا تو کیا حکومت اس فیصلے سے مطمئن دکھائی دیتی ہے کیا یہی انصاف ہے کیا یہی تبدیلی کی دعوے دار یہ حکومت اس دور میں اسی طرح سے انصاف لوگوں کو ملا کرے گا آپ سے کچھ دن پہلے سلاؤدین کا واقعہ بھی پیش آیا تھا جس کو تشدد کر کے مارا گیا تھا اور سلاؤدین کے والد نے بھی تمام پولیس حیلکاروں کو فیس ابیل اللہ معاف کر دیا تھا یہ کس طرح سے خاندان امادہ ہو جاتے ہیں معاف کرنے پر اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے نبیل قبول صاحب پاکستان کے سینئر رانومہ معای صاحب موجود ہیں عائشہ غوث پاشا صاحب معای صاحب موجود ہیں نبیل قبول صاحب آپ سے ذرا ہمیں شروع کر لیتا ہوں یہ جو فیصلہ آیا ہے پہلے آپ بتائیے گا یہ جو انصاف جس طرح سے اس واقعے میں ہوا ہے تمام چیزیں سامنے تھیں فوٹیجیں سامنے تھیں وہ بچے جو کہ اس میں زخمی ہوئے تھے بچ گئے تھے ان تک نے اس واقعے کو ہوتے دیکھا تھا اس کے باوجود تمام ملزمان بری ہو گئے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حکومت کی کارکردگی کو وہ جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ تھا اس کی کارکردگی کو پروسیٹیشن کو اور عدالت کے فیصلے کو دیکھیں میں پہلے دن سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے انصاف کبھی بھی کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کا جو پروسیکیوشن ہے وہ پروسیکیوشن ہی آپ کا جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں اور پولیس ہی مارتی ہے اور پولیس کے ہی ہاتھ میں ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس پیش کرے اور پولیس کی انویسٹیگیشن آفیس جو ہوتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری پولیس دیپارٹمنٹ کے اندر انویسٹیگیشن کا جو دیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کرپشن کتنا ہے یعنی آپ کوئی بھی کیس جو ہے ریجسٹر ہو جاتا ہے فائی آر اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے صرف آپ کو جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں کیس کو ہی ٹوٹلی چینج کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انصاف دیکھیں یہ عمران خان بار بار یہ باتیں کرتا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے سیاستدان کرپٹ ہے آپ نیچے کے سطح میں آپ نے کوئی ایسا محکمہ اپنا بنایا نہیں جو نیچے کے سطح میں آپ نے کبھی کسی تپیدار مختیارکار تحصیل دار کو یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس دیفینس میں ہزار گز کا بنگلہ کیسے آیا کبھی آپ نے انویسٹیکیشن آفیسر سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو ایک معمولی سا آپ کا ایک عوضہ ہے پولیس کے اندر اور آپ کے پاس ایک ہزار گز کا بنگلہ جو ہے وہ بڑے بڑی بڑی کوٹیاں کہاں سے آئی ہیں تو یہ جو پروسیکیوشن کا سلسلہ ہے نا جوڈشیری جو ہے نا ہماری کیوں بے بس ہے کیونکہ جوڈشیری کے پاس جو ایویڈنس آتی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے وہ اتنی نامکمل ہوتی ہے کہ جوڈشیری جو ہے وہ اس کو ریلیس کرنا پڑتا ہے تو جب تک اس محکمے کو یہ پروسیکیوشن کا محکمہ ہے اس کو صحیح نہیں کریں گے اس ملک کے اندر کسی کو انصاف نہیں ملے گا اس ملک کے اندر جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے آج وہ جیل کے اندر زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ صرف ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ذاتی سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو جیل میں ڈالا ہے جس نے ایٹمک پاور دیا اس ملک کو اس کو آج آپ جو ہے نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں اس کی زندگی خطرے میں ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہو رہے ہیں آلہ ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے طبیعہ ٹھیک ہو رہی ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور میں نے یہ چیز دیکھا پاکستان کے اندر جوڈشل مرڈر زلفکار علی بٹو کا جس نے ایٹمک انرجی لے کر آئے ان کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا میں نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ لیاقت علی خان کو فرسٹ پرائیم میسٹر کو گولی مار دیا گیا میں نے یہ دیکھا کہ مادر ملت فاطمہ جنہ کو جو ہے الیکشن میں کس طریقے سے ہرائیا گیا جس کے بھائی نے اس ملک کو بنایا میں نے دیکھا شہید بینظیر بٹو کو ٹیررزم کی طور پر ان کو مرڈر کیا گیا یہ پہلا نواز شریف کا کیس ہے جس کو میں کہوں گا میڈیکل بنیات پر جو ہے آپ ایک شخص کو ذاتی ایک اپنی خواہش کے لیے لیے اور ذاتی مخالفت جو آپ نے کی ہے ایک میڈیکل مرڈر میں کہوں گا جو نواز شریف کی آپ کرنے جا رہے ہیں نبیل صاحب میان صاحب کا جو معاملہ ہے ان کی صحت کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بڑی تفصیلی بات بھی کریں گے لیکن یہ جو سانیہ سائیوال میں جس طرح جو کچھ ہوا آپ نے کہا کہ پاکستان میں نہ کبھی انصاف ہوا ہے نہ کبھی ہوگا پروسیکوشن کا نظام بہت کمزور ہے انویسٹیگیشن کا نظام بہت کمزور ہے اس کو مضبوط کرنا اس میں اصلاحات لانا کس کی ذمہ داری ہے موجودہ دور میں تو ظاہر ہے یہ عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن دوہزار آٹھ سے تیرہ تک یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی اس دور میں کیا ہوا تیرہ سے اٹھارہ تک نون لکھ کی ذمہ داری تھی میرے میرے اوپر خود کیس بنا دیا گیا تھا دوہزار آٹھ کے دور میں میں سٹنگ ایم این اے تھا میرے گھر پہ ریٹ کیا گیا کیونکہ اس وقت میں پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ میرے تعلقات لیاری کے معاملات کے اوپر صحیح نہیں تھے میرے اپنے گھر پہ پولیس کا ریٹ ہوا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم انسان نہیں بنو گے تو تم کو جیکمہ آباد جیل میں ڈال دے گے تو تم کو پتا چاہتے ہیں پاکستان میں انصاف اور پھر میں ناراض ہو کے میں نے ریزائن کیا ریزائن ہو کے میں نے منسٹری سے ریزنگنیشن کی اور پھر میں نے پارٹی چھوڑ دیا آپ کے سامنے باقی سب ہسٹری ہے آپ کو سب پتا ہے صحیح چلیں آئیشہ غوث پاشا صاحبہ یہ جو سانیہ سائیوال میں جو انصاف جس طرح سے ہوا ہے جس طرح سے اس فیملی نے اس کو قبول کیا جس طرح سے سلاؤدین کے والد نے فی سبلی اللہ تمام ملزمان کو معاف کر دیا تھا پچھلے پانچ سال آپ نے گزارے ہیں پنجاب میں آپ نے حکومت کی ہے یہ پولس پریشرائز کرتی ہے خاندان کو پیسے آفر کیے جاتے ہیں اندرونے خانہ کیا معاملات ہوتے ہیں کس طرح سے وہ خاندان ملزمان کو مجرمان کو معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے دیکھئے آپ نے پچھلے پانچ سال کی بات کی میں کہتی ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے شروعی سے ہم نے انہیرٹ کیا جب ہم نے جو بریٹش راج ختم ہوا اس زمانے میں جو پولیس کی کارکردگی تھی جو لاؤ ان آرڈر کا سسٹم تھا لوگوں کو بلکل سپریس کر کے حکومت کو اور سٹیٹ کو آگے لانا اور اس پہ روب جمانا یہ ہمارا مقصد تھا پولیس کبھی وہ سائیکی بنی نہیں پائی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم یہاں لوگوں کو سرف کرنے ان کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے تو یہ پرابلم جو ہے وہ سال بر سال اور اتنے عرصے سے ہمارے سر پہ سوارے پچھلے یہ جو ابھی آپ نے کہا سانیہ سیالکورٹ کا اور یہ واقعہ جو ہے سلاح الدین صاحب کا یہ ہمارے لئے شرم شرم کا مقام ہے اس لیے کہ یہ تو بلکل کلیر ہے نظر آ رہا ہے کہ انصاف نہیں مل پا رہا اور جوڈیشل سسٹم جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس کے آپ نے بھی خامیہ ہائلائٹ کری ہیں وہ ہم کئی سال محنت کے باوجود بھی ہم اس طرف بڑھ نہیں پائے کیونکہ ہماری انرجیز لگی نہیں پائیں اس طرف یہ ہمارے لئے پتہ نہیں کیوں امپورٹنٹ رہی نہیں کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے نا جب بڑا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے وسائل سمات کر کے اپنے آپ کو پرٹیکٹ کرنے تھا اس معاملے میں جو کچھ ہوا یہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام ہے اسی طرح جو موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اس پر بھی آپ اسی طرح کے خیالات رکھتی ہیں اس میں بھی ایسا کچھ ہوا کہ کس طرح سے ایف آئی آر درج ہوئی وہ بھی سب کچھ بائی سے شرم تھا دیکھیں میری گزارش سنیے ہر چیز کو ہم پولٹیسائز نہ کریں مسئلوں کو سالف کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم ہر چیز کو پولٹیکس کے طرف لے جا کے اصل مسئلے کو کو دیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لائن آرڈر جوڈیشل سسٹم پورا پروسیکیوشن پورا انویسٹیگیٹف سسٹم پورا پولیس کا رویہ یہ ساری چیزوں میں معمولی نہیں میجر چینجز کی ضرورت ہے اب بات رہی پچھلے پانچ سال جو ہم پنجاب میں تھے کوشش کی گئی تھانہ کلچر بدلنے کی بے انتہا کوشش کی گئی مارڈن کیا گیا خواتین تھانے کھولے گئے کمپیوٹرائیزیشن کو انکلوٹ کیا گیا ڈیجیٹالائیزیشن کیا گیا معمولی کو سلجھانے کی آگے کوشش کی گئی پیشرفت کیا لاؤ میں چینجز کریکار میں چینجز پھر ان کے اکاؤنٹابلیٹی میں چینجز یہ سب چیزوں کی طرف قدم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ پیشرفت ہوئی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے فورنزک لاب بن گئی جس کی وجہ سے پیشرفت ہوئی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ہاں بہدری ہوئی تھی پھر اس کے بعد آپ کے ایلیٹ فورسز آئیں ڈالفن فورسز آئیں جس سے سٹریٹ کرائم جو تھا وہ بہت کم ہوا یہ پیشرفت ہوئی تھی بٹ میں کتہ یہ نہیں کہہ سکتی لوٹ کے کہ سب اچھا ہو گیا ہے پاکستان بھر میں نہیں ہوا ہے ایسا ورنہ یہ واقعات نہیں ہوتے ابھی کے پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک کی اس طرح کے سسٹم کو ہم لگ کر پولٹک سے اوپر ہٹکے یہ میرے تیرے اوپر رسپانسیبیلیٹی ڈالنا وہ ہم چور دیں بہت ہو گیا ستر سال گزر گئے ہیں اب ہم نے محنت کرنے ہی ہیں جنوینلی اور ان اداروں کو پولٹسائز ہونے سے بچانا ہے جب تک ہم اس طرح سٹیٹ کے اداروں کو پولٹسائز کرتے رہیں گے یاکوب شیخ صاحب بیٹھیں ان سے بھی اس پر ان کا جواب لیلتے ہیں یاکوب شیخ صاحب یہ وہ واقعہ ہے جس پر وزیراعظم نے خود ایکشن لیا تھا خود نوٹس لیا تھا کہا تھا کہ انصاف ہوگا انصاف کی یقین دہانی کرائی گئی وزیراعلا پنجاب نے خود یقین دہانی کرائی کہ انصاف ہوگا راجہ بشارت صاحب بڑی بڑی پریس کانفرنسز اس دور میں کرتے تھے جنوری فروری کے مہینے میں کہ تمام جو بھی کاروائی ہے انصاف پر ممنی ہوگی تو سر یہ گواہ جو منحرف ہوگا ہے ترپن یہ ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی ریاست کی ذمہ داری تھی حکومت کی ذمہ داری تھی پھر یہ کیوں ایک دم اپنے بیان سے منحرف ہوگا ہے اور کیس کا فیصلہ ہے کس طرح سے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عرباب بڑی اہم ڈسکیشن ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی ملک میں جوڈیشل سسٹم پرو ایکٹیو ہوتا ہے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے اعتبار ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے لندن کی جب اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی تو چرچل سے کہا گیا تھا کہ آپ کا ملک برباد ہو چکا ہے اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے جو ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم انٹیکٹ ہے اور ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے ہم اپنی اینٹوں کو دوبارہ رکھیں گے اور دوبارہ ایک عظیم ملک بنائیں گے اور وہ عظیم ملک انہوں نے بنایا وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انصاف کے اوپر ساری ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی دی میں اپنے ان کولیگز عائشہ اغوث بخش صاحبہ میری کولیگ ہیں اسمبلی میں نبیل گبل صاحب ایک مہترم سیاسی قداور شخصیت ہیں ان دونوں کی باتوں سے پارشل لگری کرتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کے نظام میں خامیہ ہیں ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اور عدلیہ کے جو 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 سربراہان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں یہ نظام اب ختم کریں کہ ایک غریب کو تیس تیس سال تک پچیس پچیس سال تک انصاف کے لیے اپنے جوتیں چٹھانے پڑتے ہیں کچھائریں کو چکل لگانے پڑتے ہیں اور پھر وکیلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے پھر فائلیں ہوتی ہیں پھر ریجسٹرار ہوتے ہیں یہ سارا نظام یہ انصاف کے منافع چل رہا ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہا ہے انصاف کا میں اس میں دوسری رائے ہی نہیں رکھتا کہ جب جسٹس آپ ڈیلے کریں گے میں آتا ہوں جو سبوت عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر عدالت فیصلے کرتی ہے لیکن اگر پروسیکیوشن کا نظامی کمزور ہوگا گواہ ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے انہیں جانوں کا خوف ہوگا کہ اگر انہوں نے آکے سچی گواہی دے دی اور باپ اس میں بھی مداری کس کی بنتی ہے اور باپ اس میں بھی مداری کس کی بنتی ہے پرازیکیشن کو باؤنڈ کرنا پرازیکیشن کو اس بات پہ لے کے آنا کہ اپنا وہ کام کرے یہ کام بھی جوڈیشیری کا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ سلسل نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کو یہ جو غلط جو فیصلے میں ایک جج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاتھ سیونٹی فائی پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتائے کہ جھوٹوں کے ساتھ اب کیا کرتے ہیں یہ جھوٹے فیصلے اگر نہیں ہوگے تو معذرت کے ساتھ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں عدالت کی ذمہ داری تو نہیں تھی تحفظ دینا قانون نافذ کرنے والے عداروں کی ذمہ داری تھی تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری تھی تحفظ دینا عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس پہ میں نہ میں بات کر سکتا ہوں نہ آپ بات کر سکتے ہیں عدالت فیصلے پہ نہیں جس طرح انویسٹیگیشن ہوئی ہے ہمیشہ پروف کے اوپر جو ثبوت ہوں گے انہی کے بنیاد پہ اپنا فیصلہ وہ کرتی ہوتی ہے اور اس معاملے میں عدالت نے نہیں ٹھہریں گے تو کیا آپ یہ حکومت وقت کو تو آپ الزام نہیں دے سکتے کیا ہم نے آ کے کسی کا ہاتھ پکڑا کہ آپ یہ بیان نہ دو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد عدالت نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہمیں اس کو منوان قبول کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ غلط ہے یہ عدالت کا کام ہوتا ہے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پروزیکیوشن ہم نے اپنے طور پر کی ہے اس میں جو حکومت کا کردار تھا جو جس طرح سے گواہوں کو پروٹیکشن دینی تھی جو پولس کا کردار تھا پولس حکومت کے انڈر میں کام کر رہی ہے پولس آزادانہ طریقے سے تو پنجاب میں نہیں کام کر رہی تو حکومت نے پولس نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے پورا پورا آپ اس سے مطمئن ہیں میں بالکل مطمئن ہوں اور آخر پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس سوال کے جواب کے آخر میں کہ دیکھیں اگر اس کا بھائی ہی راضی ہے تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں جب بھائی اس کا راضی ہے اور وہ اس انصاف کے ان تقاظوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میٹ ہوئے ہیں اور جو فیصلہ ہوا ہے اس کو اس نے قبول کر لیا ہے اور جو وہی وارث ہے ان کا اور اس نے اگر قبول کر لیا ہے تو میں آپ اس کے اوپر اعتراض کرنے کے مجاز نہیں ہیں اس واقعے کے اوپر جتنا افسوس اور جتنا ایک پوری سوسائٹی میں ایک جو جذبات تھے اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور پرائی منسٹر صاحب نے اسی کی روشنی میں جا کے لواحقین سے ملے تھے اور اس میں کون ایسا شکیل قلب انسان تھا جس کو افسوس نہیں ہوا تھا کہ چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو قدل کر دیا گیا لیکن بات وہیں آجائے جوڈیشری کے اوپر آجاتی ہے عدلہ کے اوپر آجاتی ہے پرازیکشن کے اوپر آجاتی ہے اور وہ اگر اپنے تقاظے پورے نہیں کرتے اور ایک فیصل آگیا ہے تو مجھے اور آپ کو تو اس کو منوان قبول کرنا ہے اس لیے کہ ہم اس میں نہ پارٹی ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ صحیح چلیں آپ مطمئن بھی ہیں اور فیصلے کو قبول بھی کر رہے ہیں نبیل قبول صاحب کیا یہ اتنا ہی سادہ ہوتا ہے اتنا ہی سمپل ہوتا ہے کہ اگر مقتول کے بھائی نے رضمندی ظاہر کر دیا آمادگی ظاہر کر دیا عدالتی فیصلہ قبول کر لیا تو ہم بھی اسی طرح سے دیکھیں کہ ہاں جی کیس ختم ہو گیا ہے ظاہر فیصلہ تو آگیا وہ تو سب نے قبول کرنا ہے لیکن حکومت کے کردار پر یاکوب شیخ صاحب مطمئن ہے پولیس کے کردار پر یاکوب شیخ صاحب مطمئن ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اگر آپ اگر حکومت کی ویلو اور حکومت سمجھتی ہے کہ یہ نائنصافی ہوئی ہے اور اپنی انویسٹیگیشن میں حکومت کی ایک اپنی کمیٹی بنتی ہے جو کہ انہوں نے بنائی تھی اس میں ریالٹی کا پتا چلا اگر حکومت چاہتی تو حکومت گواہوں کو بھی پروٹیکشن دیتی حکومت پولیس کو بھی اپنی منمانی کرنے نہیں دیتی کہ ایویڈنس میں وہ ایمنمنٹ کرے یا کوئی چھیڑ چان کرے حکومت اگر چیف منسٹر اور پجاب خود اگر چاہتے پرسنلی اگر ان کو سٹرانگ ڈائریکٹیو ہوتا پرائم منسٹر کا کہ اس کیس کے اندر انصاف ہونا چاہیے تو آپ یقین کریں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی کمیٹی کے بعد حکومت نے اپنے انٹریسٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا اس کیس کے اندر جب حکومت انٹریسٹ شو نہیں کرتی ہے تو پھر آپ جو ہے ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں پروسیکیوشن والوں کو انویسٹیگیشن والوں کو جو کہ وہ رد بدل کر سکتے ایویڈنس کے اندر اگر میں چیف منسٹر ہوتا اور اگر میں یہ سمجھتا کہ مجھے اس کیس کے انصاف کرنا ہے تو میں پرسنلی ڈیلی خود اس کیس کو دیکھتا لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے چیف منسٹر ایک ان کو پرائم منسٹر صاحب لے کر آئے ہیں اب ان کی مرضی ہے وسیم اکرم 11 کے نام سے پتہ نہیں وسیم اکرم کیا کہتے ہیں اس کو اب وہ ان کو ان چیزوں کا شاید اکرم پلس کہتے ہیں اگر آپ کسی کیس کے اندر پلس بولا ہے پتہ نہیں پلس ہے مائنس ہے جو بھی ہے ایک سادہ انسان ہے صرف بات جو کم ہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کما او پوت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کما او پوت کی بات نہیں ہے آپ اپنے زلے کے آپ اپنے اپنے پروینس کے اندر اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ ایک بچے کے سامنے ایک بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل ہو رہا ہے اور پولیس کی گولیاں چل رہی ہیں اور بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی گولیاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد آپ ایویڈنسی نہ شو کریں اور میں دیکھیں میں اس میں اپنے جوڈیشری کو بھی کہوں گا کہ جوڈیشری جو ہے میں اپنے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ کتنے لاکھوں کیس پینڈنگ میں لوگ روز چکرے لگاتے ہیں کورٹ کے اندر صرف تاریخ دیا جاتا ہے اور تاریخ بھی اتنی لمبی تاریخیں دی جاتی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے آخری میں مر جاتے انصاف نہیں ملتا ہے آپ بھرتیا کرتے ہیں آپ جو ہے کہتے ہیں آپ نوکریہ دیں گے لیکن جوڈیشری میں آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس ہزار کیسز پہ صرف دو ججز ہوتے ہیں جو سنتے ہیں تو آپ صرف سستیری کے انصاف ہے آپ تو انصاف کے نارے پر آئے ہیں آپ کا تیری کی انصاف تھا جب آپ انصاف ہی نہیں دے سکتے ہیں تو عوام جو ہے نیچے جو نچلے طبقے کی عوام ہے جس کو آپ انصاف کی جگہ ان کو مار رہے ہیں بھوک سے ان کو مار رہے ہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ان کو آپ جو ہے نوکریہ نہیں دے رہے ہیں ان کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو مفت گھر دیں گے وہ نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے اوپر مہنگائی کی یہ عدد ہے کہ آج میں نے پتا چلا کہ بجلی کا قیمت جو نیپرا نے بڑھایا ہے فی یونٹ چھے روپیہ اور پچاس پیسے یعنی آپ دیکھیں پہلے مہنگائی اس کے اوپر آپ جو ہے قیمتیں بجلی کی بھی بڑھا رہے ہیں آپ گیس کی بھی بڑھا رہے ہیں لوگوں کو تو آپ زندہ مار رہے ہیں جن لوگوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دے کر آئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا مجھے نہیں پتا کہ یہ ایم پی ہے یا ایم این اے یا یہ کون سے چنہ میں ایم این اے ہوں ڈیر اسمائل خان سے ایم ایم این اے ہوں اور مولانا فضل رحمان کو ہرا کے آیا ہوں پینتیس ہزار وارڈس کی لیڈ کے ساتھ اچھا مبارک ہو لیکن ابھی مولانا فضل رحمان آپ لوگ کے گلے پڑ گیا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا ہوں کہ ایم این اے صاحب اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اگر اپنے ہلکے کے دکانوں میں دیکھیں آپ اپنے ہلکے کے جا کے مارکٹوں میں گھومیں آپ اپنے ہی ہلکے کے اندر غریبوں سے ملے تو آپ کو جواب ملے گا کہ مہنگائی کتنی مہنگائی کی ہے میرے ہلکے میں آپ آئیں نبیل قبول صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے سکول نہیں ہے ڈسپنسری ہاں نہیں ہیں سڑکیں نہیں ہیں جتنی تباہی اور بربادی میرے ہلکے میں آپ کو نظر آئے گی آپ سندھ کو بھی بھول جائیں گے مہنجدارو آپ کو یاد آئے گا یہ ہلکہ آپ مولانا صاحب کا ہلکہ تھا تو آپ جس ترقی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں تیس پہتیس سال کو بھول کے یہ چودہ مہینے کو کبھی آپ آگے نہ لیا کریں جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں دوسرے کی طرف تو چار انگلی آپ کے اپنے طرف جا رہی ہیں آپ کے ہلکے میں ایک مہینے آپ نے کہا نا کہ میرے ہلکے میں کچھ کوئی ترقیہ ہے مجھے بتایا آپ لوگ کو چودہ مہینے ہوا ہے آپ لوگ کے پرائیم منسٹر نے پرائیم منسٹر نے یا چیف منسٹر نے اب تک آپ کو پروجیکٹ کتنے دیئے ہیں مجھے یہ بتایا ہم نے کام شروع کر دیئے ہیں مشکل کی جو ایک سال آپ چھوڑ کے گئے تھے جو ہمارے لیے ایک تبتہ ہوا تواہ ہمیں دے کے گئے تھے جس میں آپ نے ٹھہرایا اس سے ہم نکلے ہیں ایک سال میں جو آپ قسطے ہم نے پوری کرنی تھی اس کی ورلڈ بینکی اور جو ہمارے اوپر ڈیٹ سرویسینگ کا جو بوجھ آیا وہ ہم نے پورا کیا یہ بانہ تو آپ لوگ چلتا جائے گا ہم نے ابھی کام شروع کر دیئے چودہ مہینے میں ایک پروجیکٹ آپ اپنے ہلکے میں بتا دے تو سر میں تو بتا رہا ہوں ایک پروجیکٹ بتا دے جتنا بجٹ مجھے ملا اس بجٹ میں سے میں نے ٹیوب ویلز بھی لگائے ہیں چھوٹی روڈیں بھی کی ہیں اس میں گلیوں کا بھی کام ہو رہا ہے تو کام ہم نے ابھی شروع کیا ایک سال جا آپ نے ہمیں دیا وفاقی حکومت نے دیا ہے وفاقی حکومت نے دیا ہے آپ کو سوبای حکومت نے بجٹ دیا ہے یا وفاقی حکومت نے دیا ہے میں نہیں ہوں تو ظاہر ہے وفاقی حکومت مجھے دے گئے نبی القبول صاحب میں آپ کو ایک باز کہوں یہاں میں کراچی میں چودہ ایم این ایلیکٹ ہو کر آئے ہیں کراچی میں چودہ ایم این ایلیکٹ ہو کر آئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو ایک روپے کا فنڈ نہیں ملا ہے آپ نیئر فیوچر میں دیکھے گا کراچی کیلئے پیکج ابھی گئے تھے پرامیسو صاحب انہوں نے وہاں پہ اعلان کی ہیں آپ دیکھے گا یہ جو جو گرین میٹرو ہے اور جتنے پراجیکٹس کراچی کی ضرورت ہیں کراچی تو مسائل سے بڑا ہوا ہے اور کراچی آپ کا بھی شاعر ہے کراچی پیپلز پارڈی کا کیپیٹل ہے آپ کے صوبے کا کیپیٹل ہے جو کچھ آپ نے وہاں پہ کیا ہوئے ہمارے پاس تو فنڈ روک دیا ہے بھائی ہمارے سیسے فنڈ روک دیا ہے ہمارے پاس تو ایک روپے ہمارے پاس دنخواہ دینے کے فنڈ نہیں ہمارے تو دیوالی ہوگے آج آپ کو بارہ سال ہوگے آپ کے حکومت میں بیٹھے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا فنڈ روک دیا آپ کے گیارہ سال تک ہم نے ہاتھ روکے تھے آپ کی جیب پہ ہم نے ہاتھ رکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے جو کراچی میں آپ نے کیا ہے میں ابھی کل کراچی سے واپس آیا ہوں جو کراچی کا حال کر دیا ہوئے کراچی کو تو کچھرا کچھرا آپ نے بنا دیا ہے کراچی سے مروری کرتا تھا جیسے ازادی مارز بھی ہو رہا ہے کیونکہ جیسے وزیر آدم پہت دے گا ملانا چونکہ سنگی میں نہیں ہے اس لیے مروری کرتا تھا تو میرا پیسے بھی نکالتے تھے اس کی باتیں بھی مانتے تھے خان صاحب نے کہہ دیا ہم نے کوئی بات نہیں مانی ان کی وہ آپ لوگ ڈرتے تھے وہ ہمارے فرنٹ رنر ہے وہ فرنٹ رنر ہے وہ فرنٹ پہ کلے لے میں ڈرتا ہوں تو میں اسے ہلکشن لگتا ہوں شیخ صاحب رکیے گا نبیل صاحب نے کراچی کی بات کیے تو موضوع نہیں ہے بات سنیں میری بات سنیں آپ ذرا صبر کریں نبیل صاحب اب چونکہ شیخ صاحب نے کراچی کی بات کیے موضوع نہیں ہے لیکن آخری منٹ میں ایک سوال سن لی جائے گا کہ یہ جو اب سندھ حکومت نے مہم شروع کی تھی کچھرا اٹھانے کی تو آپ ذرا شیخ صاحب کو بتا دیں مہم مکمل ہو گئی کراچی کا کچھرا پورا صاف ہو گیا بھائی کراچی کا کچھرا وفاقی حکومت نے شروع کیا تھا سب سے پہلے علی زیدی صاحب نے وہ آدھے میں کام چھوڑ کے بھاگ گیا اور صوبائی حکومت نے بھی ناکام ہو گئی ہے صوبائی حکومت نے بھی نہیں کی ہے میں تو جو بات حقیقت ہے وہ مان رہا ہوں صوبائی حکومت نے بھی کراچی کو تو بلکل سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے کراچی سے ریونیو جاتی ہے کراچی سے پیسہ جاتا ہے کراچی سے دیرا اسماعیل خان میں جو ہے پولے بن رہی ہیں کراچی سے جو ہے پشاور میں پولے بن رہی ہیں کراچی کی ریونیو سے پاکستان چل رہا ہے اور کراچی کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا جا رہا ہے ہماری حکومت میں کم سے کم یہ نہیں تھا ہماری حکومت میں گڑوڑوں روپے کا کام جو ہے نبیل قبول صاحب شیخ صاحب رکھی گا بریک کے بعد میں آپ لوگ کی طرف آتا ہوں زرہ آنے سے پہلے زرہ آئیشہ صاحبہ سے بھی ان کا ایک میں پوائنٹ آف یو لے لوں اپنے واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں آئیشہ صاحبہ جو سانے ساہیوال میں جو کچھ ہوا ہے اب جن اصلاحات کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے ماضی میں تو نہیں کی گئی اس حکومت سے اب آپ کو یہ توقع ہے کہ پولیس کا نظام بہتر ہوگا انصاف کا نظام بہتر ہوگا لوگوں کو آگے چل کر انصاف مل سکے گا دیکھیں میں اب جو پچھلے چودہ مہینے کی کارتردگی کے بیسس پہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں تو پنجاب میں تو ٹوٹل گووننس کا فیلیر ہے صرف یہی واقعہ کیوں لے آئے ہیں ہم آپ ہر طرف نظر اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ آپ کو بلکل جسے کہنا چاہیے پروونس ایسا تھا جو ٹیک آف کر چکا تھا اس نے تو کریش لینڈ کر گیا ہے کچھ نہیں ہو رہا پنجاب میں کسی مد میں کچھ نہیں ہو رہا ہم ڈینگی سے بلکل نجات پا چکے تھے ڈینگی کی دیکھ لیجی آپ ہیلتھ کی سائٹ پہ آپ اٹھا کے دیکھیں تعلیم کے سائٹ پہ آپ اٹھا کے دیکھیں بلکل ڈینگی کا معاملہ تو ظاہر ہے اس حکومت سے نہیں سمجھ پڑا رائشہ صاحب ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا میہ صاحب کی طبیعت سے مطالب بھی کچھ بات کریں گے اور بھی ڈینگی والا اور جو احسانی سائیوال والا ایشو ہے اس پر بھی کچھ مزید بات ہوگی بریک کے بعد پروگرام ایک بہت پھر خوش آمدید کہتا ہوں بریک سے پہلے آئیشہ غوظبخ صاحبہ بات کر رہی تھی آئیشہ صاحبہ آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی کس طرح سے اب اس یہ جو احسانی سائیوال والا واقعہ ہوا ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ماضی میں بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں آپ کی اپنے دورے حکومت میں بھی ہو چکے ہیں تو کس حد تک ضرورت ہے اب پولس میں اصلاحات کی اور کتنی تیزی سا اب اس حکومت کو کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو حکومت آئی انصاف کے نام پہ ان کا تو پہلا زوری اس پہ ہو جانا چاہیے پولٹیکل ویکٹمائزیشن سے نکلیں اور واقعی اصلاحات کو آگے بڑھائیں دیکھیں ہمارے دورے حکومت میں ہم نے بہت سے انیشیٹیو لیے سیف سٹی پروجیکٹ ہے فرنزک لیبارٹری ہے پہلی دفعہ ہم نے سی ٹی ڈی بنایا ہم نے سپیشل پرٹیکشن یونٹ بنایا ڈالفن فورس بنائی اس سے واقعی افاد ڈیجیٹالائزیشن کیا تھا نا کلچر کم کرنے کے لیے خواتین کے لیے الگ تھانے بنائے تاکہ خواتین پرٹیکٹیڈ فیل کریں ان ساری انیشیٹیوز کو لے کے آگے بڑھیں شروعات ہو رہی ہے ہو گئی ہے بڑی اچھی شروعات ہو گئی ہے اب چاہیے یہ ہے یہ حکومت کو کہ پروسیکیوشن ہے اور جیڈیشل سسٹم ہے ذرا افسوس کی بات یہ ہے کہ جیڈیشلی کی ریفارمز جو ہیں وہ ہماری پرائیورٹی میں اتنے زیادہ رہے نہیں ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بڑی ایکٹیو جیڈیشلی رہی اور معاملات میں لیکن اس کو سٹرینٹن تو کریں ججز لے کر آئیں پروسیکیوشن کو سٹرینٹن کریں ذرا اچھے کریں ڈیٹیکٹیوز بڑھائیے پولیس فورس کو ذرا سارا امپروف کریں اس گورنمنٹ کو اس طرف آگے بننے کی ضرورت ہے یعنی سمپلی یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو انہوں نے اپنے مچھول میں شامل کرتے ہیں اب ان پر عمل کرنے کا وقت آگیا ہے بلکل آئیشہ صاحب آپ تھوڑا سا ذرا وقت آجا ہوں میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جی بلکل جی میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں میرا اندیشہ یہ کہ یہ جو law and order کی situation یہ اور خراب ہونے کو ہے اس کی وجہ مین یہ ہے کہ جس طرح افتاری سے غربت بڑھ لئی ہے اس ملک میں بے روزگاری بڑھ لئی ہے اس ملک میں پچھلے چودہ مہینوں میں اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا بچے وہ لڑکے وہ بچیاں وہ کیا کریں گی ہم نے اب دیکھنا شروع کیا ہے لوگ سڑکوں پہ بھیق مانگنے کے جہاں جہاں نہیں ہوتے تو وہ ہم نظر آرے لگیں کل کو کرائم بڑھے گا چوریاں چھوٹی بڑھیں گے بڑھیں گے تو یہ ریفارمز جو ہیں ابھی ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو تھوڑی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دھر ادھر چیزوں سے اپنی توجہ ہٹائیں اور لوگوں کے جو پراؤلمز ہیں غربت ہے بے روزگاری ہے لیک اف اکنومک گروہت ہے ریفارم پہ آپ آ گیا ہے اور اب میں ذرا بات کروں میاں صاحب کی طبیعت کی دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے لئے بہت تقلیقی میں چند چیزیں آپ سے شیئر کر لوں اور اس کا سوال میں آپ کے سامنے پھر لے کیا تو میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں مجھے ایک دو چیز اپنے ناظرین کو بتانے دی جائے کہ میاں صاحب میں آج جس مرض کی تشخیص ہوئی ہے اس کو تھرومبو سائٹوپینیا کہا جاتا ہے اب ان میں وائٹ سیلز بننا وہ جو اتار چڑھا ہو اس کا سلسلہ ہے اس کا مستقل سلسلہ جاری ہے اور اب قوت مدافعت کے ان کو انجیکشنز لگائے جارہے ہیں وہ جو میگا کیٹس ان کو لگائی جارہی تھی اب وہ میڈیکل بورٹ کے جو سربر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ جو ساری فیسلیٹی سرویسز آسپٹل میں مل رہی ہیں انہیں آپ ایز انڈیویجل اور ایز پولٹیکل پارٹی نون لیگ اس سے مطمئن ہے یا میاں صاحب کا علاج کہیں باہر کرانے کے آپ لوگ خواہش مند ہیں اس وقت کیا سیچویشن آپ کے پاس دیکھیں میری گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی ڈائیگنوسس کا بتایا یہ ابھی ریپورٹ نکل کر آئی ہے لیکن پچھلے جو کچھ عرصے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو ان کو نگلیکٹ کیا ہے جس طرح ان پہ فوکس نہیں کیا گیا یہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہونا چاہیے حکومت کے لیے دیکھیں آپ کا ایک لیڈر ہے وہ کروڑوں ووٹ لے کر آیا ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر بنا وہ پاکستانیوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا خدمتیں نہیں کری ہیں نیوکلیا پاور بنایا پاکستان کو پاکستان کو اس وقت جو ترقی کے راہ پہ ہم گامزن تھے اس پہ وہ لیڈر لے کر آیا اب پائنٹ ہے کہ ہم اس طرح اپنے ان لوگوں کو ٹریٹ کریں گے جو آپ قوم کے خدمت کر کے گیا ہے یہ بھی تو ذرا سوچنے کی بات ہے اور چلیں وہ چھوڑ دیں لیڈر تھے انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جس طرح ان کو رکھا گیا ہے ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے صرف اس لیے کہ پولٹیکلی وکٹمائز کرنا تھا صرف اس لیے کہ ہمیں پڑھانا سکور سیٹل کرنا تھا یہ تو اس طرح تو لیڈرشپ نہیں بنتی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو مثال مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں یہ کس طرح کی مدینہ کی ریاست بن رہی ہے جہاں لوگوں کو بیسک چیزیں اور اس قدر نائنصافی ہو رہی ہے کہ اس قدر جیسے کہنے چاہے ڈگلیکٹ ہو رہا ہے ان کی دیکھیں حالت اچھی نہیں ہے اور ان کی جس طرح ان کو سرویسز پروائیڈ دی گئی جو ان کو میڈیکل کیر کر کے دے رہے ہیں اس سے کوئی کسی کو اتمنان ہو نہیں سکتا تھا آپ نے یہ کہا تو ہم بار بار یہ سن رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ سنا کہ کچھ بھی نہیں ہے بس پولٹیزائز ریزن کرتی ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے پی ایم ایل این ہم نے کلسوم نواز شریف کو گوا دیا ان چکروں میں آپ کی یہی باتیں حکومت کی اور مختلف ایریاز میں چلتی رہیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں انتقال فرما گئی وہ اب ان کی پی ایم ایل این کی ڈیمانڈ کیا ہے کس طرح کی فسیلٹیز اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرویسز اسپدال میں تم یہاں صاحب موجود ہیں میڈیکل بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے فسیلٹیز وہ ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں دیکھیں بیسک سی چیز میں نے سنی ہے باقی تو لیٹس مجھے اس وقت پتہ نہیں میں اسلام آباد میں ہوں کہ جس اسپدال میں ان کو رکھا وہاں کارڈی ایک یونٹ تک نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ حالات تو ہمارے نہیں تھے نا یہ تو یہ تو سرسر زیادتی ہے جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ میڈیکل بورڈ بھی بنائیے ان کو طریقہ کار وہ دیجئے اور بیسٹ سے بیسٹ اور ڈیزرف کرتے ہیں وہ اس ملک کے نہ صرف شہری ہے تین کڑوڑوں کے آہ لیڈر ہیں وہ اب آپ کو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور بالکل کلیر پارٹی کا اس میں چھیک ہے چلیں اب حکومت سے بھی پوچھیں گے کہ یہ حکومت کے ساتھ اپنی ذمہ داری اس کی ذمہ داری اپنی دیانت کے ساتھ ادھا کر رہی ہے نبیل قبر صاحب امران خان صاحب پرائی منسٹر پہ ہے عائشہ صاحب ہم آپ کے داری صاحب کو جس طرح سے میڈیکل فیسلٹیز دی گئی ہیں اس سے پیپلز پارٹی مطمئن ہے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی طبیعت کا ذکر تو آپ اپتدا میں کری چکے ہیں دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کسی قسم کا میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جاری ہے ہمیں تو یہ انفرمیشن ہے پیمز ایک بڑا ہسپٹل ہے اور ان کی طبیعت نواز شریف صاحب کی طبیعت سے کئی بہتر ہے لیکن میں بات کروں گا نواز شریف کی اس لیے میں بات کروں گا کیونکہ آج جس ڈاکٹر کو بلائے گیا تھا ڈاکٹر تاہر شمسی جو کراچی کے سپیشلسٹ ہیں بان میرو کے اندر نائی پی ڈی سے میں نے تو ہمیشہ کیونکہ ان کے بعد میں کیس ہمیشہ ریفر کرتا ہوں میرے کلکے سے بھی جو آتے ہیں بچے جو آتے ہیں جن کے وائٹ سیلس نہیں بنتے ہیں وہ سیلس میں بڑے مائر ہیں کہ بلٹ کاؤنٹ کے ان کا اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ وائٹ سیلس ہی نہیں بن رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب ایک باڈی یومن باڈی وائٹ سیل نہیں بناتا ہے تو وہ کولیپس کر جاتا ہے تو مجھے اللہ اللہ جو ہے خدا نافستہ مجھے نواز شریف صاحب کی بہت حالت کرٹیکل نظر آ رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے دو مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے میری ٹریٹمنٹ صحیح جگہ نہیں ہو رہی ہے گائنیکولیجسٹ کو ہیڈ بنایا گیا اس کمیٹی کی جو 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 میڈیکل کمیٹی بنائے گئی ہے گائنیکولیجسٹ کو تو مجھے بتائیں کہ آپ جب آپوزیشن کو اس طرح مارنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ پر مارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے پہلے بھی ایک قتل یا ایسی کی تھی ایک تاریخ میں اس کا بھی ذکر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گی اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ کرے تو یہ مولانا فضل الرحمان کا جو جو درنا ہے ستائیس تاریخ والا یہ اس سے زیادہ بہت بڑا بم پھڑ سکتا ہے اور یہ عمران خان کے اس وقت سب سے زیادہ عمران خان چودہ مہینے میں پہلی دفعہ پریشانی میں آئے ہیں جو پریشانی ان کی نظر بھی آ رہی ہے جو دکھ بھی رہی ہے پریشانی اسی سے کنیکٹڈ میں سوال بھی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس وقت میاں صاحب کی جو کنڈیشن ہے جو اس وقت زرداری صاحب کی کنڈیشن ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیک کیا مولانا صاحب کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہے گی کہ اس دھرنے کو تھوڑا آگے کر دیا جائے اللہ ان دونوں کو صحت دے ان کی صحت تھوڑی بحال ہو جائے تاکہ رہنمہ قیادت کارکنان سب بے فکر ہو کے دھرنے میں شرکت کر سکے مرنہ دیان نہیں لگا رہے گا دونوں قائدین کی طبیعت خراب ہے اور کارکنان اور رہنمہ آپ کے ادھر دھرنے میں ہوں گے دیکھیں ہم دھرنے میں نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتہ مسلم لیکن نون کا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دھرنے میں مولانا فضل رحمان صاحب جا رہے ہیں اور ہمارا ان کے اس وقت صرف ہمیں ہماری حمایت ہے مورالی سپورٹ ہے ہم اس وقت دھرنے میں جائیں گے جب وہ وہاں اسلام آباد پہنچیں گے بیٹھیں گے تو اس وقت پھر پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن ابھی جو ہے یہ مولانا فضل رحمان کا شو ہے اور مولانا فضل رحمان نے میرے خیال میں حکومت کو ہلا دیا ہے اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی حالت اتنی خراب ہے زلداری صاحب کی تو اس کو ڈیفر کریں یہ عوام کے طرف سے دبا ہوئے اگر عوام اگر ابھی آپ نے ڈیفر کیا یا مولانا نے بیک آؤٹ کیا تو مولانا کی تو سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور جس طرح عمران خان کہہ رہا ہے یہ پہلے پارلیمنٹ ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جب وہ استعمال کرے گا تو پھر مولانا کے سپورٹر کو اور مولانا کو اور زیادہ آپ ریج دے رہے ہیں اور زیادہ آپ غصے میں لے کر آ رہے ہیں کہ وہ اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے کہا جی ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ رکاوٹ روک نہیں سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جب لیکن نبیل صاحب کنٹینرز کو ابھی بھی لگے ہیں اسلام آباد و پنڈی میں جو کنٹینرز اجازت دینے سے پہلے لگائے گئے تھے جو کنٹینرز اجازت دینے سے پہلے لگائے گئے تھے وہ تو ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہیں نبیل صاحب تیاری تو حکومت نے پوری کر لیا روکنی کی جو کنٹینرز اسلام آباد و پنڈی کی سرکتوں پر دکھائی دے رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے تو زبانی کہہ دیا کہ اجازت ہے لیکن جو مجھے اطلاعات ہیں کہ یہ اسلام آباد میں انٹر ہونے نہیں دیں گے اور مجھے بڑا خون ریزی کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے مولانا کے کاروان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے نہیں دیا تو ظاہر ہے وہ بھی ڈنڈا بردار ہو کر آ رہے ہیں یہاں پر بھی گولیاں ہیں تو اللہ خیر کرے مجھے ستائیس تاریخ اٹھائیس انتیس تاریخ جو ہے بڑا خطرنا ہے صحیح چلیں آپ کے بڑا خطر ہے یاکوب شیخ صاحب پہلے میاں صاحب پہ آجاتے ہیں ذرا ان کو جو فیسلیٹیز اسپطال میں فرام کی جاری ہیں آئیشہ صاحبہ ہیں انہوں نے ان کے سارے کارنامے تو گنوا دیے تو پاکستان کو سب کو پتہ ہی ہیں جو اس وقت میڈیکل بورٹ بنایا گیا آہ میاں صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جو حکومت کر سکتی ہے حکومت اپنا کردار پورا کر رہی ہے کہیں کوئی کمی تو نہیں چھوڑ رہی پہلے تو مجھے آہ نبیل قبول صاحب کی بات پر تھوڑا سا آہ افسوس ہو کہ جب انہوں نے کہا جی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور خدا خاصتہ ان دنوں میں کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آہ ہم آہ جو صحت کا معاملہ اس کے بار سیاست نہیں کرنا چاہتے آپ اس صحت کے معاملے کو آہ ہم ہم اس پہ یہ میں یہی آہ آہ آرز کروں گا کہ ہم دعا کرتے ہیں میاں صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے آہ ان کو اپنے بچوں کے لیے ان کو اپنے لیے اللہ ان کو لمبی زندگی دے ان کے صحت کے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم ان کے لمبی زندگی دعا دعا کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے اپنے طور پہ دیکھیں یہ خالصتاً صحت کا معاملہ ہے اور باب اس کو بھی سیاست کی نظر نہیں کریں آپ میری میری بہن آئیشہ نے جو بات کی ہے انہوں نے بھی اس کو پولیٹیکل ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں ان کی جان کے خدا نہ خاصت ہم دشمن نہیں ہیں ہماری کوئی ذاتی دشمن اس کے ساتھ نہیں ہے اگر وہاں جیل میں ہیں تو کیسز کی وجہ سے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے مطلب اچھا لگے گا نبیل گبول صاحب کے برا لگے گا یہ کیسز بھی ان کے انہی ہی کے ٹائم کے قائم کردہ کیسز ہیں ہمارے کی قائم کردہ کیسز نہیں ہیں اس وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں اور جو آج تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں تو وہ انہی کی وجہ سے وہی کیسز انہی کو وہ نبٹ رہے ہیں اور ان کو پورا حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جہاں تک صحت کا معاملہ ہے دیکھیں اس کے اوپر آج کی آپ بات دیکھیں کہ ان کو بیسٹ انکالوجس تک جو رسائی دی گئی ہے اور ان کے جو معالج ہے وہ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پوری اجازت ہے گھار سے کھانا ان کے لیے آتا ہے اور ان کو یاسمین راشدہ نے آپ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ تک اجازت دے دیئے کہ اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو باہر علاج کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے خدا نہ خاصتا کوئی ذاتی دشمنی نہیں نبا رہے ہم تو اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہیں ان کے پر ریفرنس ہیں ان کے پر کیس ہیں اس وجہ سے ہیں ہم اپنا کوئی ذاتی انار یا اپنا ذاتی سکور کوئی جو دشمنی کا ہو پورا نہیں کر رہے آہ میاں صاحب کے اوپر ہم چاہتے ہیں ان کے لیے ان کے صحت کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے ان کو صحت دے ان کے خاندان میں ان کو آہ جو ہے ان کو یہ تکلیف اللہ اس آہ حادثیتیں بچائے اور میری بہن نے آئیشہ نے جب آہ جو قلصوم نواز آہ صاحبہ جو آہ اللہ کو پیار ہوئی ان کے بارے ان نے کہا دے اللہ کی طرف سے ایک وقت میں ہر کے لیے کلو نفس انزائی قتل موت سبھی دعا گوئے عقوب شیخ صاحب صاحب بھی ان کی ان کو اللہ مکمل صحتیاب کرے آئیشہ صاحبہ آخر میں آپ پہ فرما دیجئے گا کہ اب میں صاحب کی طبیعت ظاہر ہے اس وقت جلد جلد وہ صحتیاب ہو جائیں لیکن اب صرف دو روز باقی ہیں آزادی مارچ کے آغاز میں ستائیس سے اس کا آغاز ہونا اکتیس کو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ریسیف کریں گے مولانا صاحب کو تو اب کیا ابھی نون لیگ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جبکہ میاں صاحب کی اس وقت ایسی طبیعت ہے ہسپیٹل میں وہ موجود ہیں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے دھرنے میں دیکھیں ابھی تک میرا تو لیٹس جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ تو لیڈیشپ جانے ابھی تک کل تک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہمارا پارٹیسپیشن یا آرزادی مارچ کرنا چاہیے آپ کی رائے میں آپ یہ بتا دیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی بلکل پس رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں اپنی روزگارچ کھو رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس کی فیس برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اپنی پیدوار کس حد تک گر آ رہے ہیں گر رہی ہے ان کی ہم یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو صحت کے نہ فری میڈیسن مل رہی ہے نہ ان کا صحیح ہم ہمارے دل میں درد ہے جو غربت میں لوگ جا رہے ہیں عام پاکستانی جو سفر کر رہا ہے جو اسی وقت معیشت کی حالت ہے صحیح چلی یہ وہ تمام عوامی ایشوز ہیں جہاں بتا رہی کہ ان کی بنیاد پر آپ کو اس دھرنے میں اس آزادی مارچ میں شرکت کرنے چاہے نبیل قبول صاحب بلکل وقت ختم ہوگیا آخر میں بتا دیجئے گا یہ جو آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کا آپ نتیجہ کیا دیکھ رہا ہے کہ حکومت جاری اس کے نتیجے میں یا مرانا کوئی واقعہ موقع دیجئے گا کہ میں بھی جواب دوں گا یہ جو آزادی مارچ ہے جی جی آرانا تو شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں نبیل قبول صاحب ایک جملے میں بتا دیجئے گا ایک جملے میں بتا دوں اگر اٹک پل پار کر لیا مولانا فضل رحمان کی ریلی میں تو پھر میرے خیال میں عمران خان کے لیے حکومت چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ بیٹھ گئے وہاں پر درنا تو یہ درنا جو ہے پانچ سال تک مولانا فضل رحمان بیٹھا رہے گا اور اس پہ اور مزید حالات خراب ہو گئے اچھا تو شیخ صاحب بتائیں اٹک پل اگر پار کر لیا تو آپ کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور مولانا پانچ سال بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ دا گاز دا مہدان پشتوں پہ کہتے ہیں یہ گاز اور یہ مہدان مولانا صاحب آجیں ہم نے تو ان کو اجازت دے دیے کال پریمیرس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے وہاں اپنا آزادی مارچ کریں آ کے بیٹھیں جہاں تک لوگوں کی جو روزمرہ زندگی ہے جو معمولات زندگی ہے اس کو اجازت تو آپ نے دے دیے لیکن کنٹینرز ابھی بھی پنڈی اسلام آباد کے سڑکوں میں موجود ہیں بہت شکریہ نبیل گبول صاحب آئی شاہ غوث پاشا صاحبہ محمد یاکوب شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے سبک ناظرین ختم ہو گیا آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے